پہلا ورڈ ہے آج ہمارا بیسیکلی وکیب کیا آپ کو وکیب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جس اگزام کے آپ تیاری کر رہے ہو چاہے سس سی ہو چاہے ڈی ٹرپل ایس بی ہو چاہے کوئی بھی اگزام ہو آپ کا دلی پلس کا ہو گیا سر انسپیکٹر کی جب آپ تیاری کرو گے تو اس میں وکیب کا اچھا خاصا رول ہے کسی بھی اگزام میں وکیب کا بہت امپورٹن رول ہے بچے وکیب کو لائٹلی لے لیتے ہیں بچوں کیسے لگتا رہے وکیب تو یاد ہی کرنی ہے خود ہی یاد کر لیں گے تو تب بھی میں وکیب جارہ سے زیادہ اپنی طرف سے یاد کرواتا ہوں بچوں کو پہلا ورڈ آیا آپ کے آگے ورڈ آیا ایکس ایسربیٹ ایکس ایسربیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو ایکس ایسربیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کیا کر دینا کسی بھی چیز کو ایکس ایسربیٹ کوئی کر رہا ہے تو وہ اکسار آیا آپ کو ٹھیک ہے کوئی کنڈیشن ہے دو بندے ہیں دو بندوں کی لڑائی چل رہی ہے آپ گئے آپ اس کنڈیشن کو کیا کر رہے ہو آپ اس کنڈیشن کو اور زیادہ ورس کر رہے ہو آپ اس کنڈیشن کو اور زیادہ کیا کر رہے ہو آپ اس کنڈیشن کو اور زیادہ ایگرہ ویٹ کر رہے ہو ایگرہ ویٹ ایگرہ ویٹ ایگرہ ویٹ ایگرہ ویٹ ایگرہ ویٹ کا مطلب کیا ہے دو بندوں کی لڑائی چل رہی ہے اگزامپل دے رہا ہوں سکتے تھے تھنڈا کر سکتے تھے مگر آپ بچ سے بھتر میٹر کو بنا رہے ہو آپ نے کیا کر آیا آپ نے اس کنڈیشن کو ایگرویٹ کر دیا ایگرویٹ کا مطلب ہے ایڈیول جی آر ای وی ایٹیس کی سپیلنگ یہ ایگرویٹ کا مطلب ہوتا ہے to make to make something worse ملک کسی چیز کو اور بیکار کر دینا ٹھیک ہے تو آپ کا ورڈ کیا ہوا ای ایکس ای سی ای آر بی ایٹی ایکس ایس 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 ا آپ نے اس کو جا کر اور زیادہ کیا کر دیا اور زیادہ اینوائے کر دیا دیکھو اینوائے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پریشان کرنا کسی کو ایریٹیٹ کر دینا جیسے آپ لوگوں نے ورڈ سنا ہوگا ایریسیبل کر دینا مطلب کسی کو پریشان کر دینا مگر دھیان رکھنا میں جیسے آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ ہی آپ مان کے چلو کیونکہ کئی بار آپشن میں ایکس افسر بیٹ کا آنسر اینوائے بھی دے دیتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ بول رہا ہے اس کا مطلب تو اکسانہ ہے یہاں مطلب تو چڑانہ ہے اینوائے کرنا پریشان کرنا ہے نہیں سب آس پاس کے ورڈز ہیں سینونیوم کیا ہوتی ہے سینونیوم کیا ہے سیملیر ورڈز ہے وہ کیا ہے کیا ہے رینجو ورڈز ہوتا ہے تو آپ کو سب کو کیا ہے لے کے چلنا ہے نیکس ورڈ دیکھتے ہم کروز کیا ہوتا ہے کروز کوئی بتائے گا شپ فکرہ ٹائپ ہوتی ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں پیشنس رکھنا کم سے کم ہم کوشش کریں گے آج پچاس سے ساٹھ ستر ورڈ کور کریں یہ سارے ورڈ دو ہزار تیئیس میں آئے ورڈ جو آپ کو کہیں بھی مشکل سے ملیں گے یوٹیوب ہی گھرہے دو ہزار تیئیس کے آئے ورڈ ہے چاہوں تو ایک ایسے پیمپریٹ بھی پکڑا سکتا ہوں سب کو کی یاد کرلو مگر میں خود کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو جس کا ایمپیکٹ الگ پڑتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ڈائیبولک ڈائیبولک کیا ہوتا ہے ڈ آئی ای بی آئی آئی سی ڈائیبولک آپ ڈائیبولک کو دھیان رکھو کیسے آپ ڈائیبولک کو دھیان رکھو ڈیویل سے ڈیویل ڈیویلش مطلب ڈائیبولک کا مطلب کیا ہے کوئی بیچی جو ایک دم گھٹیا ہو ایک دم بیکار ہو ڈائیبولک کا شد ہندی بتاؤں تو اس کا مطلب ہو گیا ویری بیٹ بڑھ آپ کیسے یاد رکھو گیا میں پوچھوں گا سب سے آپ جیسے ڈائیبولک آئے گا آپ کو کچھ یاد نہیں رکھنا آپ ڈائیبولک کو ڈی سے یاد رکھو ڈائیبولک مطلب ڈائیبولک مطلب ڈیویلش ڈیویلش کے اندر ہی ڈیویل آ رہا ہے ڈیویلش کے تو اندر ہی ڈیویل آ رہا ہے ڈیویل کیا ہوگا بہت ہی اچھا ڈیویل کیا ہوگا بہت ہی بڑیا ٹھیک ہے تو ڈیویلش کا مطلب کیا ہے ایک دم بیکار یہ جو ہے کیا ہے ایک دم امورل ہے امورل 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 مطلب بیکار ایک دم مورل مطلب کیا ہوا ایک دم بڑیا ایک دم اچھا مصلاب مورل ایتھکس یہ دائیولیک مطلب اناثکل ہو گیا اناثکل ہو گیا کسی کے لئے سوچ رہا ہے تو کسی کے لئے کوئی بھی چیز آپ کے لئے دائیولیک ہے تو وہ کیا ہے آپ ایسے دیکھو ٹھیک ہے کیا ہے وہ آپ کے لئے harmful ہے آپ کے لئے کیا ہے وہ devilish ہے بیکار ہے گھٹیا ہے آپ کے لئے وہ negative impact ہی آپ کو دے گی clear ہے چیز یہ کئی بار میں آپ کو یہ word بتاتا ہوں جیسے word آتا ہے exam میں کیا word آتا ہے philanthropic philanthropic کیا spelling ہے writing سمجھ میں نہ آئے تو دھیان سے دیکھ لو میں بتا رہا ہوں philant philant philanthropic کا مطلب philantropic کا مطلب کیا ہے جیسے word آپ کا بنتا ہے philanthropist جیسے exam میں کئی بار word کیا آتا ہے اس میں st لگ جاتا ہے philantropist جب بھی کہیں پر آپ کو ist دیکھ جائے پیچھے کہیں پر ist دیکھ جائے تو وہ denote کرتا ہے پرسن کو دھیان رکھنا کیا denote کرتا ہے وہ پرسن کو یہ چیزیں بھی میں آپ کو ایکسٹر بتاتے ہوئے چاہتا ہوں philantropist کا مطلب کیا ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے جو humankind mankind کے بارے میں سوچتا ہے ٹھیک ہے one who simple سی بھاشا میں آپ بول سکتے ہو one who help others one who help others ٹھیک ہے یہ بندہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اس میں اس کا کوئی motive ہوتا ہے پرسنل کوئی motive نہیں ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک selfish نہیں ہے یہ ایک دم selfless ہے کیا ہے ایک دم آپ کا یہ کیا ہوا یہ ایک دم selfless ہے ٹھیک ہے selfless ہے یہ selfless selfish نہیں ہے ایک دم selfless ہے آئی بھر سمدھ میں اسی کو لے کر آپ کے پیپر میں word بار بار repeat ہوتا ہے کیا word ہوتا ہے altristic 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 کچھ بھی pronounce کر لو ہمیں pronunciation کی liberation ہے کیونکہ we are indians revise ہو جائے گا good samaritan کا مطلب کیا ہوا good samaritan کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو بڑا ہی kind hearted ہو جو بندہ کیا ہو بڑا ہی kind hearted ہو ٹھیک ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہو بینہ کسی selfish motive کے بینہ کسی selfish reason کے آگئی بھر سمدھ میں ٹھیک ہے جب اتنے سارے ورڈ آپ نے پڑھی لئے ہیں تو آج کل یہ ورڈ بہت چل رہا ہے جس سے ہم کیا بولتے ہیں یہ ورڈ ہے آپ کا m a g n a n m i o us m a g n a n i m o us m a a m a m a g n m a m رکھنے جس ورڈ کے پیچھے o us لگا ہوتا ہے وہ کون سی part of speech ہوتے ہیں وہ adjective ہوتے ہیں is t کسی کے پیچھے لگاؤ تو کس کو denote کرتے ہیں person کو denote کرتے ہیں one who is very kind hearted جو بڑا ہی kind hearted ہو دوسروں کی کی کرتا ہو مدد کرتا ہو بینہ کسی selfish motive اور بھی چلے جائیں گے چلے جائے گا یہ important ہے آپ کو یہ پتہ ہونے چیئے یہ paper میں 200 سے 300 بار repeat ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ paper میں 43 بار repeat ہوا یہ والا ٹھیک ہے مگر میں نے آپ کے آگے سارے لکھ دی آج ہم جتنے ہو گئے آپ 20 25 1 word کرا دی 20 25 idi to mix کر دوں گا مگر وہ ہی کر ہوں گا جو 2023 MTS ہو ہے اس میں آیا ہے اب ہی جو کرنٹ ہو ہیں یہ نہیں کہ 2018 19 17 وہ تو چلتا ہی رہے گا کلاس میں وہ تو آپ خود بھی پڑی رہے ہیں یہ چیز اگر آپ نے کوئی بک بھی لے رکھی ہوگی تو اس میں 2023 والے نہیں آئے ہوں گے تو وہ میں آپ کو update کر رہا ہوں جلدی سے لکھ لو پھر آگے دیکھتے ہیں